ناظرین عمران خان نے اپنا حقیقی آزادی مارچ ختم کیا کیا اتحادی حکومت کی تو تمام امیدوں پر پانی پھر گیا شہباز حکومت تو اس گمہ میں تھی کہ لونگ مارچ کو ناکام بنا کر عمران خان کو سیاسی شہید بھی نہیں ہونے دیا جائے گا لیکن وہ بھول گئے کہ ان کا واسطہ کپتان سے پڑا ہے دوستو عمران خان نے اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ کر کے ایسا ماسر سٹوک کھیلا کہ نسلی سیاست کرنے والوں کے بھی چودن طبق روشن ہو گئے اور پنجاب میں عزلوں سے اپنی موروسی سیاست کا پنجا گارنے والی نون لیگ ایک بار پھر پنجاب کی بادشاہت کا خواب دیکھنے لگی ویڈیو میں آگا چل کر بتایا جائے گا کہ کیا نون لیگ پنجاب میں دوبارہ اپنی حکومت بنا پائے گی نواز شریف نے عمران خان کے اسمبلیہ تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد حمزہ شہباز کو کیا ٹاسک سونپ دیا کیا شہباز شریف کی حکومت کا آخر وقت شروع ہو گیا جنرل فیض زمید نے آسم منیر کے آرمی چیف کی کماند سنبھالنے سے پہلے ریٹائرمنٹ کیوں لی جنرل باجوہ کے جانے پر متعدد حلقوں میں خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہیں کیا شہباز شریف آسم منیر کے آنے سے خوش ہیں شہباز شریف اپنی حکومت بچانے کے لیے کس بڑی سیاسی شخصیت کے پاؤں پڑ گئے ویڈیو میں ان سارے سوالوں کے جواب دیا جائیں گے اور بتایا جائے کہ آسم منیر کے آتے ہی شہباز حکومت کا گھر جانا تیہ ہو گیا پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا وقت بھی قریبان پہنچا وزی اللہ چودری پرویز الہی کا بڑا کھڑاک آسر زداری کا ایک اور بڑا یوٹن نواز شریف پریشان شہباز شریف نے اسٹیویشمنٹ سے مدد مانگ لی ناظر ملک میں آرمی چیف کی تاناتی کسی کے لیے رحمت بن رہی ہے تو کسی کے لیے زحمت بن رہی ہے جبکہ جنرل فیض زمید کی تمام تر منصوبہ بندیوں اور پروپوگنڈے کا توڑ اس وقت ہوا جب وزیعظم صاحب نے آسم منیر کا نام آرمی چیف کے لیے دیا اور رہی صحیح امید خان صاحب کی آرمی چیف کے نام پر متفق ہونے نے پوری کر دی آسم منیر کے آرمی چیف بنتے ہی جنرل فیض زمید نے قبل اس وقت ریٹارمنٹ کا اعلان کر کے اسٹیویشمنٹ کو بہت کچھ باور کروایا جبکہ دوسری جنب خان صاحب نے شہباز حکومت کو سکھ کا سانس نہ لینے دینے کی قسم اٹھا رکھی ہے لانگ مچ ختم کر کے اسمبلیوں کے تحلیل کا فیصلہ آسف زداری کیوں بھی تگنی کا ناچ نچا رہا ہے کیونکہ اطلاعات ہیں کہ ناواز شریف اس معاملے میں پپرس پارٹی سے بھرپور مدد کی اپیل کر رہے ہیں لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ آسف زداری پنجاب کی بادشاہت ہاتھیانے میں نولی کی مدد کریں گے کیا شہباز شریف اپنی وضاعت و عظمہ کی لمبی عمر کے لیے مفاہمت کے بادشاہ کے تمام تر مطالبات مانیں گے کیا وفاقی پنجاب حکومت کے سامنے سرنڈر کرنے کی اطلاعات سچ ہیں جنرل فیض حمید نے آسم منیر کی کمان منتقری کی تقریم شرکت کیوں نہیں کی یہ بھی بتایا جائے گا کہ جنرل فیض حمید کی قبل اس وقت ریٹائرمنٹ پر سرکاری بیان جاری کیوں نہیں ہوا جنرل آسم منیر نے کمان سنبھال لی ہے اہم ملاقاتیں کب ہوں گی سیاست میں حل جل مچ گئی عمران خان کی بڑی شخصیات سے ملاقات اسمبلیہ کب تحلیل کرنی ہے فیصلہ ہو گیا عمران خان کا ساتھ دیا آئندہ بھی دیں گے پرویز الہی بھی ڈھٹ گئے ناظرین عمران خان نے اسمبلیہ تحلیل کرنے کے لئے کون سا دن مقرر کیا ہے پنجاب حکومت کا کیا مستقبل ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک کے نئے آرمی چیف نے اپنی چھڑی سنبھال لی ہے جس کے بعد نہ صرف حکومت کے سیدھے ہونے کے دن آگئے ہیں بلکہ نیوٹرلز بھی اب صحیح معنوں میں نیوٹرلز ہونے لگے ہیں تازہ ترین میڈیا ریپورٹس کے مطابق جنرل سید آسم منیر نے پاکستان کے سترویں آرمی چیف کی حیثیت سے عہدہ سنبھال لیا ہے کمان کی تبدیلی کی تقریب میں سابق اور حاضر سروز فوجی افسران نے شرکت کی جن میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر راہیل شریف اور جنرل ریٹائر اشفاق پرویز کیانی بھی شامل تھے لیکن جنرل فیض حمید اس تقریب میں شریک نہ ہوئے گزشتہ روز یہ اطلاع بھی آئی تھی کہ جنرل فیض حمید کے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں ہوا اس حوالے سے ذائق کہنے کہ پاک فوج کا شعبہ تعلق کا تیامہ آئی ایس پی آر جنرلوں کے ریٹائرمنٹ پر اعلان نہیں کرتا جنرل فیض حمید کا نام ان چھے جنرلوں کے فیرس میں شامل تھا جو نئے آرمی چیف اور نئے چیئرمنٹ جوائنٹ چیف کے تقرور کے لیے پاک فوج نے وضاعت دفاع کے ذریعے وزیعظم ہاؤس کو بھیجے تھی وزیعظم شہبہ شریف نے فیرس میں شامل پہلے دو افسران لیفٹینر جنرل آسیم منیر اور لیفٹینر جنرل ساہر شمجاد میزہ کو فور سٹارٹ جنرل کے رینک پر ترقی دیتے ہوئے بل ترتیب آرمی چیف اور چیئرمنٹ جوائنٹ چیف مقرر کر دیا چونکہ جنرل فیض حمید سمیت چار جنرل سپر سیڈ نہیں ہوئے تھے لہذا انہیں قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی ضرورت نہیں تھی ناظرین عمران خان لونگ مچ کو ختم کر کے اب پی ڈی ایم کو ناکوں چننے چبوا رہے ہیں الیکشن کے لیے خان صاحب ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جس سے شہباز سرکار زچ ہو رہی ہے اور اسی اصنا میں پیپرز پارٹی پنجاب حکومت کو اپنا بنانے کے لیے گدے کو بھی باب بنا رہی ہے تازہ ترین میڈیا ریپورٹس کے مطابق پنجاب اسمبلی بچانے کے لیے نون لیگ نے اتحادی جماعت پیپرز پارٹی سے رابطہ کیا ہے حسن مرتضیٰ کی قیادت میں پیپرز پارٹی کا وفت مارڈر ٹون پہنچا عمران خان کے اسمبلیوں تحلیل کرنے کے اعلان پر نون لیگ کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں اسمبلیوں کو تحلیل ہونے سے روکنے کے لیے گورنر راج لگائیں وزیلہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں یا طریقے دم اعتماد لائیں موضوع زہر بحث آئے حمزہ شہباز عراقین اسمبلی کے ساتھ سر جڑ کر بیٹھ کے دو گھنٹے جاری رہنے والے جلاس میں سارے آپشنز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا لیگی رہنمہ عطاولہ طارد نے کہا کہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ اسمبلی بچانے کے لیے ہر حد اور ہر حربہ استعمال کریں گے اس میں بخاری بھی وزیلہ پنجاب پر برس پڑی اور کہا کہ پنجاب اسمبلی گجرات کی نہیں صوبے کے عوام کے اسمبلی ہے گنڈا غردی نہیں چلے کی دوسری جنب حمزہ شہباز نے پنجاب اسمبلی بچانے کے لیے احتیادی جماعت پیپرز پارٹی سے رابطہ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ناظر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے حمزہ شہباز کو پنجاب اسمبلی بچانے کا ٹاسک دے دیا جبکہ نون لیگ نے عراقین پنجاب اسمبلی سے تحریک ادم اعتماد پر دسخط کروا لیا ہیں تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے حمزہ شہباز سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے ضروری ہدایات بھی دی ذرائع نے بتایا کہ نون لیگ قائد نواز شریف نے حمزہ شہباز کو پنجاب اسمبلی بچانے کا ٹاسک دیا ذرائع نے بتایا کہ نون لیگ نے عراقین پنجاب اسمبلی سے طریقہ دم اعتماد پر دس خط بھی کروا لیے ہیں ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ طریقہ دم اعتماد کا مقصد پنجاب اسمبلی کو تعلیل کرنے سے روکنا ہے دوسری جنب اپوزیشن جماعتوں کے درمیان مشترکہ حکمت عملی کے لیے رابطے تریز ہو گئے حسن مرتضیٰ کی سربراہی میں وفد حمزہ شہباز ملاقات کے لیے موڈرٹرن پہنچا ملاقات میں ایم پی شازیہ عابد اور دیگر عراقین اسمبلی شامل تھے ملاقات میں پنجاب اسمبلی کے موسیق پل اور موجودہ سیاسی سوتحال پر تبادلہ خیال ہوا اور وضعیلہ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے سمیت دیگر آپشنز پر بھی غور کیا گیا ایک جنب امران خان کا دباؤ اور دوسری جنب مشکل فیصلوں سے دو بیانیوں کا شکاہ نون لیگ مزید تقسیم کا شکار ہو چکی ہے نون لیگ کو اس نہج پر پہنچا دیا گیا کہ اب پارٹی دو بیانیوں کے باعث مزید تقسیم کا شکار ہو چکی ہے مشکل معاشی حالات پر قابو اور پارٹی کی گرتی ساکھ کو کیسے بچایا جائے ووٹ کو عزت دو کے بیانی کے بھالی کے حامی ہیں ان کا گناہ ہے کہ ہمارے اس بیانیوں کو بڑی پذیرائی ملی تھی اس بحث کو چھیڑنے پر وزیعظم شہباز شریف مزید دباؤ کا شکار ہیں ناظر نواز شریف لندن میں بیٹھ کر بھی امران خان کے فوبیہ سے نہ نکل سکے گرفتاری ایک ڈر سے نواز شریف صاحب لندن سے بھی فرار ہو گئے اور اطلاعات ہیں کہ امران خان کے لونگ مارچ کے اعلان سے ہی شریف فیملی بہت دباؤ کا شکار ہے اور شہباز شریف کا بیمار ہو کر کرنیتینہ میں جانا بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا نواز شریف فیملی کے ہمارا لندن سے فرار کیوں ہو گئے کیا خان صاحب کا لونگ مارچ کام کر گیا کیا لندن میں شریف خاندان کے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا عام انتخابات کب ہوں گے اہم فیصلہ ہو گیا نواز شریف کو اچانک لندن سے جانا کیوں پڑا لگی رہنماؤں نے بڑی خبر دے دی ویڈیو میں آگے چل کے ان سارے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ امپورٹڈ حکومت کا آخری وقت شروع ہو گیا خان نے حکومت کو پہلا بڑا سرپرائز دے دیا آرمی چیف کی تاناتی کا معاملہ خواجہ آصف کی امران خان کو دھمکیاں سیاست میں بڑی حلچل مچ گئی نیا آرمی چیف سب سے پہلا کام کیا کرے گا حکومت کے لئے سرپرائز تیار شیخ رشید بھی میدان میں آکے بڑی پیشکوئی نواز شریف کے گفت گھیرا تنگ تصنیم حیدر کے الزامات ست ثابت بڑی خبر سامنے آگئی 26 نومبر کو کیا ہونے والا ہے امران خان کو کون قتل کرنا چاہتا ہے اہم رازوں سے پردہ ہٹ گیا لانگ مارچ کا شیڈیول پھر تبدیل خان 26 نومبر کو کیا اعلان کریں گے شاہ محمود قریشی نے اہم حقیقت بتا دی اسلام آباد میں ہائی الٹ جاری نظر آرمی چیف کی تاناتی امران خان کا لانگ مارچ اور صحافی عرش شریف کے قتل کے معاملات شہباز سرکار کو تگنی کا ناچ نچا رہی ہے حتیٰ کہ لندن میں بیتھے نواز شریف اور مریم نواز کی بھی ہوایاں اڑی ہوئی ہیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ پسے پردہ رہ کر اپنے تمام سیاسی مقاصد حاصل کر لیں گے لیکن امران خان نے تمام منصوبیں ملیہ میٹ کر دیے